سبسکرائب کریں سٹیپ اہیڈ لرننگ چینل کو تاکہ آپ کو آپ کی سٹیڈی میں آنے والی پرابیلنز کے سلویشنوں میں شامل کر رہیں گھنٹی دبانہ مت بھولیو ہلو اور ملکم ٹوار چینل سٹیپ اہیڈ لرننگ آج کا ٹاپک ہے ہمارا کنزائنمنٹ اکاؤنٹس ہم نے کنزائنمنٹ اکاؤنٹس کی پرانے ویڈیو میں انٹرو اس کی ڈسکرس کی تھی تو اگر کسی نے نئی میڈیو دیکھئے تو وہ جا کے ہماری پریویس ویڈیو دیکھ سکتا ہے اور آج کی ویڈیو میں ہمیں اس کی کنزائنمنٹ اکاؤنٹس سے ریلیٹڈ دو پانٹس کریں گے جو مول ایمپورٹنٹ ہے ایک تو کومیشن جس کی وجہ سے ہمارا جو ایجنٹ ہے وہ ہماری گوڈز کو سیل کرتا ہے وہ ایجنٹ کے پوائنٹ آف یو سے مور ایمپورٹن پوائنٹ ہے سیکنڈ ہے ایک ستنس یہ دونوں کے لیے ایمپورٹنٹ ہے تو پہلے ہم بات کریں گے کومیشن کے بارے میں کومیشن کی تراغی ہوتی ہے کومیشن ہوتی ہے تین تراغی سیمپل اور آرڈینری کومیشن سیکنڈ، سیمپل اور آورڈینری کومیشن تھرڈ ڈیل کریڈر کمیشن فرس فرس ٹائپ کی کمیشن کیسی ہوتی ہے دیس ٹائپ اف کمیشن is paid to consign for providing ordinary consignment services of safe custody of consignment goods and selling the same when demanded by customer it is calculated as per the terms of agreement usually it is a fixed percentage on total sales دیکھو جیسے کہ ہمیں نیم سے کلیر ہوا رہا ہے کہ یہ simple اور ordinary ہے یہ کمیشن consigners دوارہ consigners کو تب پہ کی جاتی ہے جب کیا کہتے ہیں جو consigners کو اچھی دھیان رکھتا ہے جب consumer کا ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو provide کرتا ہے and then اس کی سائی total services کے لئے مطلب کہ جو قد دیتا ہے وہ اس کو ordinary simply wages سے consigners کو کمیشن پی آؤٹ کر دیتا ہے کمیشن جو ہوتی ہے اس میں fix جو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور fix total sales پہ وہ اپنی fix price پہ کمیشن لے لیتا ہے پرسٹیج پہ سچے کا کمیشن or overriding commission this type of commission is given to consign by consigners as extra incentive for making more sales or effective sales at a more medium selling price this too is calculated as per terms of agreement usually it is given at a higher percentage on the excess selling price relies surplus اب جو یہ second ہماری commission ہے یہ commission ہے کہ کنزائنر یہ commission کنزائنی کو تب payout کرتا ہے مطلب یہ ایک حساب کی اس کے کنزائنر کنزائنی کو extra intensive دیتا ہے مطلب پیسے دیتا ہے کس لیے جب کنزائنی زیادہ sale کر دے یا sale price سے بھی زیادہ مطلب کہ اگر اس نے کنزائنر نے کنزائنی کو بولا ہے تو انہیں 150 پہ sell کرنی اور اس نے 160 و 170 کی sell کر دی تو اس پہ جو surplus amount آتا ہے اس میں بھی اس کو وہ commission دیتا ہے کنزائنر کنزائنی کو یہ commission کا کوئی fix rate نہیں ہوتا یہ بس انہوں نے agreement میں decide کیا ہوتا کہ ہاں اگر تو اسے زیادہ کرے گا then there کو amount بھی commission بھی زیادہ ملے گی اب ہماری آتی ہے third Dell Crader commission and bad debts as goods sent on consignment are sold by the consignee on behalf of the consigner the laws on account of bad debts has to be borne by the consigner the consigner can insure himself against such laws by giving the consignee additional commission by the name of Dell Crader commission such commission is also given as a fixed percentage on total sale unless otherwise stated in the question once the Dell Crader commission is paid the amount of bad debts will be borne by the consignee yes third commission the answer is no that consignment جو بھیجی ہوتی ہے consigner نے وہ consignee کس کے بھی آپ پہ بھیجتا ہے consignee کی ٹھیک ہے تو اس نے جو بھی گوٹ سیل کی اس کا اگر کوئی لاؤس ہوتا ہے تو وہ سارا کس کو بیر کرنا پڑے گا کنزائنر کو بٹ کنزائنر جو ہے وہ اس سے انشور ہو سکتا ہے مطلب کہ وہ اگر کنزائنر کو زیادہ اپنیگ کیا کہتے ہیں کمیشن پروائیڈ کرے تو کنزائنر کنزائنر کیا کہتے ہیں بیڈرٹس کے لئے لائیبل نہیں ہوتا تب لائیبل کون ہوگا کنزائنی کیونکہ جو کنزائنر ہے اس نے پہلے ہی اس کو کمیشن پروائیڈ آؤٹ کی تھی تاکہ اگر کوئی بیڈرٹس نکلتا ہے تو وہ اس کو بیر کرے گا اور اس کی ایک فکس پرسنڈیج بھی رکھے ہوتے ہیں ٹوڑل سیلز کے اور یا فر فکس پرسنڈیج ہوتے ہیں یا فر انہوں نے کوشن میں ڈال دیا ہوتا ہے اب ہم اپنی ایلسٹریشن دیکھ لیتے ہیں ہریش کنزائن گوڈز کا سنگ مال لیک ایڈ پروفورما انوائز پرائیس ویچ اس ٹرنٹی پرسنٹ ابرد دکرس ہریش نے ایک لاکھ کیں گوڈز بھیج ہے پر اس نے پرائیس در انوائز پریس پر لیکھا 20 پرسنڈ ابرد دکرس ٹھیک ہے 1 لیک کو ہے تو 1 لیک پہ 20 پرسنڈ ابرد ہے مطلب 100 پرس 20 is equal to 120 پرسنڈ ابرد پرائیس پر دیکھا پاس ٹرنٹ پرسنڈ پرسنڈ سینل پر دیکھا اور ٹرٹی پرسنڈ سینل پر دیکھا سینل پرائیس ابو two-third of the goods were sold for one lakh جو ہم نے one lakh کے goods بھیجے تھے اس میں سے two-third کے goods ہم نے one lakh کے sold کر دی calculate کرنا ہمیں commission payable اب دیکھو ہم دھیان سے سم سمجھنا ہم اپنا سم کا solve کرنا start کرتے ہیں دیکھو cost price of goods sent ہم نے کتنے کے goods بھیجے تھی one lakh کے invoice price of goods sent invoice price پہ کتنا price لکھا تھا one lakh into one twenty divide by hundred one twenty کیسے آیا hundred percent تو ہماری ہوتی ہے اس نے کہا ہے کہ above the cost تو ہماری cost hundred اگر رکھیں تو above the cost ہو آئے گی تو twenty percent above cost کہا ہے hundred plus twenty is equal to one twenty تو invoice price آگی ہے ہماری invoice price of goods sent one lakh twenty thousand ٹھیک ہے अब ہم نے goods بھیجے کتنے کے invoice price of goods sold ہمارے پاس invoice price کتنا ہے one lakh twenty thousand ٹھیک ہے اور one lakh twenty thousand کا ہم نے two third بھیجا ہے line پڑھو two third of the goods were sold for one lakh ٹھیک ہے تو one lakh twenty thousand کا ٹوٹ ہرٹ کرے تو ہمارے پاس آتا ہے eighty thousand ٹھیک ہے actual sale تھی ہماری one lakh کی کیونکہ ہم نے one lakh کی بھیجی اور ہمارا پاس ہم نے ویسے اگر invoice price پہ بھیجے دو eighty thousand تو sale above invoice price rule one lakh minus eighty thousand ہاں کیونکہ ہم نے one lakh کی goods بھیجی پر ہم نے above cost رکھی تھی تو مطلب actual میں ہماری کتنی sale ہوئی actual میں ہم نے sale جو ہم نے بھیجی تھی one lakh اس میں صرف eighty thousand کی goods sell ہوئی ٹھیک ہے مطلب twenty thousand ہمارا profit ہے ہاں اب ہم calculate کرتے اپنی commission دیکھو ہماری commission والا point دیکھو illustration میں commission was payable at five percent on invoice price commission ہمیں کتنی ملے گی invoice price پہ five percent تو ہماری invoice price کتنا ہے دیکھو invoice price of goods sold eighty thousand ہاں eighty thousand پہ ہمارا five percent آگئے ٹھیک ہے اور کیا کہتے ہیں next تھا کہ thirty percent on sales above invoice price اور thirty percent جتنا ہمارا sales ہم نے زیادہ کیا ہے twenty percent twenty thousand کا ہم نے sales زیادہ کیا تھا اس پہ ہمیں thirty percent commission ملے گی تو ہمارا total commission آؤٹ کتنا نکلاتا ہے four thousand plus six thousand is equal to ten thousand یہ ہماری commission تھی ٹھیک ہے اب next point ہم لے لیتے ہیں expenses of consignment دیکھو expenses کتنے ترے کے ہوتے ہیں دو ترے کے non reckoning expense and reckoning expense all such expenses which are incurred once and normally increase the value of the goods are termed as non reckoning ٹھیک ہے یہ once ایک بار میں ہی رہ کر ہوتی ہے اور کیا کہتے ہے اس کی جو value of the goods are termed as non reckoning جس کی increase ہوتی رہی ہے اور direct expense بھی بول سکتے ہیں a proportionate part of of such expense must be added while valuating consignment stock non reckoning expense includes non reckoning expense all expenses incurred by consignor till the goods reach the go down of the consignor are termed as non reckoning expense and as such the proportionate share of such expense must be added to the consignment cost of consignment اچھا یہ وہ expense ہوتے جو consignor تب گرتا جب اس نے consignment کو goods بھیج جب تک اس کے پاس سارے goods چلے نہیں جاتے تب تک یہ تب چلے نہیں جاتا تب تک جو بھی خرچ ہوتا ہے وہ consignment کرتا اس کو بولتے non reckoning expense second ہوتا ہے all expenses incurred by consignment till the goods reaches go down are also termed as non reckoning ہاں اگر جو ہمارا جو کنزائنر ہے وہ خرچہ کرتا تو کنزائنی بھی تو کنزائنی بھی تو خرچہ کرتا تو جو خرچہ وہ بھی کرتا ہے کنزائنی وہ بھی ہمارا non reckoning expense ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس non reckoning expense میں کون سے خرچ آتے ہیں ہمارے freight آتا دونوں کے خرچے آتے کنزائنی میں ٹھیک اب reckoning expense expense incurred by consigne after the goods reaches go down termed as reckoning expense وہ خرچے جو کنزائنی کرتا ہے جب اس کے goods مہا پر آ جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں reckoning expense جیسے کہ go down rent selling expense advertisement go down insurance sundry expenses etc these expenses do not increase the value of the goods یہ expense ہے value نے increase کرتے ہیں hence are ignored for the calculation of the valuation of consignment اور یہ کہتے ہیں یہ consignment میں stock amount میں add-on نے کیا جاتے ہیں ٹھیک note if the details regarding the nature of expenses not given in the question it is suggested that proportionate share of expenses consignor only is taken into account for valuation of consignment stock and expenses incurred by the consignor are ignored اگر ہم ایک کوشن میں نہ بتایا گیا ہو کہ یہ کس طرح کے expense ہے ریکنگ ہے نون ریکنگ ہے تو ہم صرف consignor کے expense کو calculate کریں گے ہمارے consignor کے accounts کو ignore کر دیں گے سمجھنے تانگ کیو